موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اس دواجی تنازعات اور ان کا حل نکاح کا رشتہ بہت اہم رشتہ ہے محبت کا رشتہ ہے مودت کا رشتہ ہے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے اور ایک دوسرے پر قربان ہو جانے کا رشتہ ہے لیکن ہر رشتے کے کچھ حدود ہوتے ہیں ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں ہر رشتے میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان حقوق اور ذمہ داریوں کا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ جب تک حقوق کے حدود متین نہ ہو اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے آج کے مجلس میں انشاءاللہ ہم شہر اور بیوی کی حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کے موضوع پر گفتو کریں گے سب سے پہلے علماء اکرام جو کی ہماری اس مجلس میں شریک ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں گفتگو کا آغاز شیخ کی فیطلہ سنابلی سے ہی کرتا ہوں شیخ کیونکہ شوہر کو قوام کا جاتا ہے اس رشتے میں اس کی ایک غالب حیثیت ہوتی ہے زیادہ بڑا ذمہ دار ہے وہ تو ہم گناسی بھی لگتا ہے کہ پہلے شوہر ہی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اپنی بیوی کے تائیں وہ واضح ہو جائے تو بہتر ہے دیکھیں شوہر کی ذمہ داریاں ہوں یا بیوی کی ان ذمہ داریوں کو ہم دو قسموں میں بار سکتے ہیں ایک جو لازمی ہیں اور دوسرے جو استحبابی ہیں لازمی حقوق اور استحبابی حقوق واجب اور مستحب واجب اور مستحب اور یہ دونوں فرق کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے شکایت آ جاتی ہے جب جو چیز واجب نہیں اس کو واجب کی دائرے میں رکھ لکھتے ہیں پوری نہ ہو تو شکایت آتی ہے تو واجبی جو حقوق ہیں اس کو بھی ہم دو قسموں میں بار سکتے ہیں ایک مالی حقوق اور ایک گیر مالی حقوق مالی حقوق کی بات کریں تو زندگی میں جو ہے سب سے پہلی چیز مہر آتی ہے اس کو دینا ہے بہت واضح چیز ہے اس کو کوئی آدمی ٹال مٹول کر کے حلپ نہیں کر سکتا ہمارے معاشرے میں کیا ہے وفات ہو جاتی ہے اور مہر ادا نہیں ہوتا اور دوسری ذمہ داری جو ہے ان کے غزہ کی کھانے پینے کی اور اس سے تیسری ذمہ داری ہے ان کے بیویوں کے کپڑے کپڑا لتتا جو بھی انتظام گئنے کی یہ دونوں چیزیں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آئی ہیں جعبی رضلوں کی روایت ہے ایک لمبا خطبہ دیا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم اور اس میں ایک جملہ تھا رزق یعنی پورا کھانے پینے کا انتظام اور پھر یہ کپڑا کپڑے کا انتظام اور چوتھی چیز ہے تو اس کی بھی کوئی تحدید ہے رزق اور کپڑے کی یہ سب معروف طریقے پر عرف کے لحاظ سے اور یہ کی ایک اور حدیث ہے غالبین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کی اس میں ہے کہ جو تم کھاتے ہو کھلاو جو تم پہنتے ہو پہناو تو اس سے ایک طے ہو جاتا ہے کہ آدمی کا جو میار ہے جس طبقے کا وہ ہے جس کلاس کا وہ ہے اس کلاس میں جس طرح سے کپڑا جس طرح سے اس کا status ہے جس طرح سے اللہ نے اس کو نوازہ ہے اس طرح سے بیوی کو کھلائے گا پہنائے گا یعنی غریب آدمی کا status الگ ہوگا اور امیر آدمی کا الگ ہوگا ہاں اپنی اپنی حیثیت کے ساتھ اور عرف کے لحاظ سے بھی کہ اس حیثیت کے آدمی سے عرف کے اعتباسے کتنا مطالبہ سماج میں جو رواج ہے سماج میں جو رواج ہے کہ اس طبقے کا آدمی کس طرح سے انتظام کرتے ہیں اس حساب سے اور ایک چوتھی چیز ہے ان کی رہائش کا انتظام اس کی نوحن نہ قرآن میں ہے نہ کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں بھی اللہ نے وہی کہا ہے کہ جس طرح سے تمہاری رہائش ہے اسے ان کے لئے بھی بند ہو ان کی رہائش کا بند ہو اور پانچوی چیز ہے علاج مال جانا عورت بیمار ہوتی ہے تو اس کے علاج کی ذمہ داری ہے تو یہ پانچ مالی حقوق ہیں جو واجب ہیں لازمی ہیں شہر کو ہر حال میں ان کو ادا کرنا ہے اس کے علاوہ اگر شہر کو شہر دیتا ہے تو مستحاب بات میں جیسے کسی بیوی کے نام ایک گھر لکھ دیا گفت کر دیا بہت زیادہ زورات اس کو دے دیا یا اور کچھ بھی دے دیا اس کو ہر مہینے اس کو کپڑا دلا رہا ہے ہر مہینے یا کچھ ایسے محبت میں دے رہا ہے یا اس کے مطالبے پر دے رہا ہے یہ مستحاب بات بھی کہہ سکتے ہیں جائل بھی کہہ سکتے ہیں کبھی کبھی اسراب بھی ہو سکتا ہے وہاں بھی جا سکتا ہے لیکن یہ سب چیزیں واجبی نہیں ہیں واجبی کیا ہیں پانچ مالی اعتبار سے اور ساتھ میں یہ بھی ذکر ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد جو ہے وراست میں جو حصہ ہے بیوی کا اگر اس کے بچے ہیں تو آٹھوں حصہ بچے نہیں ہیں تو چوتھا حصہ یہ مرنے کے بعد جو بیوی کا حق ہے مالی اعتبار سے اس سے زیادہ بیوی نہیں لے سکتی ہے شہر کے دوسرے رشداروں کا ہے باقی یہ ہو گیا مالی حقوق اور مالی حقوق میں دون ہو گئے واجب اور مستحب بات اور اس میں اگر ہم آتے ہیں دیگر غیر مالی حقوق میں تو وہ جو بہت مشہور حقوق ہے یعنی بہت ہی جامع حقوق ہے آشروہ نبی المعروف کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہو تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے تو اس میں جسے لازمی جو ضرورت پوری کرنا ہے شہر کو اس کو ماں باپ کیاں چھوڑ دے اور اپنا کہیں اور رہے اس کو وقت دینا ہے اس کو اسی طرح سے اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اس کو انصاف کرنا ہے یہ اس پر لازم ہے اسی طرح اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا اس پر لازم ہے ایسا نہیں کہ اس کی بیوی کہیں بھی جائے کسی سے بات کرے تو وہ اس پر نظر انداز کر سکتا ہے یہ سب اس کے لازمی حقوق ہیں یعنی کس طرح اس کو رہنا ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں آپ جتنے بھی کتاب و سنت میں جتنے بھی عقامات ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گے کہ اس کے ساتھ کس طرح سے جیسے سچائی کے ساتھ پیشانہ ہے امانداری ہے سب چیزیں آ جائیں گے کہ اس کے ساتھ ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ جو تعامل ہونا چاہیے وہ اس کے ساتھ بھی بیوی کے ساتھ بھی اب اس کے علاوہ اور کچھ کرتا ہے جو لازم نہیں ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ مستحب بات میں سے تو یہ دو قسمیں ہوتی ہیں مالی حقوق اور جو ہے غیر مالی حقوق یعنی حقوق کی تائین کی بھی اس لئے جاتی ہی تاکہ اختلافات نہ ہو عورت کوئی پتہ رہے کی وہ کیا ہے جو وہ بطور حق اپنا طلب کر سکتی ہے اور کیا چیز بطور اس میں زیادہ مسئلہ مالی حقوق ہی کی وہ ایسے پیدا ہوتا آگے ہم انشاءاللہ بات کریں گے شیخ عبدالشکور صاحب آپ شہر کی حقوق بیان کر دیں دیکھیں شہر کے جو حقوق اپنی بیوی پر ہیں تو واضح ہے کہ کوئی مالی حق تو نہیں ہے جو بھی حقوق ہیں وہ غیر مالی حقوق ہی ہیں اس میں سے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے مالی حقوق یہ سب سے بھی بہت اہم ہے کہ جو جہاز کا مطالبہ کرتے ہوئے پریشان کرتے ہیں عورتوں کو جہاز کا مطالبہ کرنا یا اس کے بعد بھی شادی ہو جانے کے بعد بھی ٹھیک ہے وہ مدد کرنا چاہے اپنی طرف سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور میں سمستا ہوں کہ ہر بیوی اپنے شوہر کی مدد کرنا ہی چاہتی ہے لیکن اس سے مطالبہ کرنا کہ وہ اپنے گھر سے پیسہ لے کے آئے کاروبار کرنے کے لیے یا شوہر کے قرضے کی آدائیگی کے لیے یا گھر کے خرج کو پورا کرنے کے لیے تو یہ چونکہ باز مرتبہ تنازات کی بہت بڑی وجہ یہی ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات کوئی مالی حق نہیں ہے کوئی مالی حق جو ہے وہ بیوی پر نہیں ہے البتہ یہ کہ غیر مالی حقوق بیوی پر ہیں اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی طاعت کرے یہ ضروری ہے کہ اگر شوہر کسی معاصیت کا حکم نہیں دیتا ہے نافرمانی کا حکم نہیں دیتا ہے کسی واجب چیز کا حصول کی معاصیت نہ ہو تو ایسی صورت میں بیوی کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ شوہر کی طاعت کرے اور اس کے لئے بہت سالی دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہ اگر عورت پانچ چیزوں کا ذکر ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ اطاعت بعلہا کہ اگر وہ اپنے شوہر کی طاعت کرتی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے تو ایک اہم حق تو یہ ہے اور اسی طرح دوسرا اہم حق یہ ہے کہ بیوی اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے تعلقات کے حوالے سے کہ اگر شوہر کہتا ہے کہ آج مجھے تعلقات بنانے ہیں جسمانی تعلقات بنانے ہیں اور اس کے پاس بیوی کے پاس کوئی شریع عذر نہیں ہے مثال کے طور پر بیوی فرض روزے نہیں رکھی ہوئی ہے یا اسے حیز نہیں آ رہا ہے یا بیمار ہو کہ جس سے ہمستری ممکن نہ ہو اس کی وجہ سے اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے منع کر سکتی ہے سمجھا سکتی ہے اور شوہر مان بھی جائے گا لیکن اگر کوئی شریع عذر نہیں ہے اور وہ بلاتا ہے تو اس کے لئے آنا ضروری ہے اور بہت مشہور حدیث نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خاص مخصوص تعلق کے لئے بلاتا ہے اور وہ نہیں آتی ہے اس پر وہ غصہ رہتا ہے تو رات بھر فرشتے ایسی بیوی پر ایسی عورت پر لانت بھیجتے ہیں تیسرا حق یہ ہے کہ اگر شوہر کسی انسان کا اپنے گھر میں آنا ناپسند کرتا ہے تو ایسے شخص کو یہاں تک کی وہ رشتدار کیوں نہ ہو یعنی باپ ایسا نہیں کہ کسی اجنبی کی بات کی جاری یہاں رشتداروں کی بھی بات کی جاری کہ اگر کوئی رشتدار ہے چاہے یہاں تک کی باپ بھی ہے کسی وجہ سے اگر وہ ناپسند کرتا ہے یا کوئی بھائی کے آنے کو ناپسند کرتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ خالہ ذات مامو ذات کے نام پر بھی پردہ نہیں کیا جاتا کبھی نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے اس گھر کے لئے تو اگر شوہر ناپسند کرتا ہے کسی انسان کا آنا تو بیوی کو بات ماننی پڑے گی لا احلو کا لفظ ہے کہ عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی انسان کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو اللہ بیر نہیں کا لفظ ہے کہ اجازت ہو شوہر کی تو آ سکتا ہے ورنہ نہیں آ سکتا تیسرا حقیہ ہے اسی طرح چوتھا حقیہ ہے شوہر کا اپنی بیوی پر کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نہ نکلے جیسے آج کل عورتیں بازار میں نکلتی ہیں ضروری سودا سلف لینے کے لئے اب اس کے لئے روزانہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ بات ہو گئی کہ وہ نکل سکتی ہے یا مجبوری ہے نکلنا ہی ہے شوہر غیر میں موجود نہیں ہوتا جیسے آج کل لوگ سرویس کرتے ہیں یا کاروبار کے لئے نکل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بہت ساری ضرورتیں عورتوں کو پوری کرنی پڑتی ہیں ایک تو یہ ضرورت ہے دوسرا یہ کہ کہیں دور جانا ہے جیسے کبھی میکہ تھوڑا دور ہے وہاں جانا ہے یا کسی کی عیادت کے لئے کہیں دور جانا ہے تو اس کے لئے الگ سے اجازت لینا ضروری ہے کہ میں مثال کے طور پر ایک عورت کرلا میں رہتی ہے اب اسے جو گشوری جانا ہے یا اور دور جانا ہو کسی عیادت کے لئے یا کسی مخصوص کام کے لئے تو شوہر سے اجازت ضروری ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم شوہر کو بھی سمجھائیں گے کہ اگر کوئی منع کرنے کی وجہ نہ ہو تو بلا وجہ منع نہ نہ کرے تعاند نہ کرے سختی نہ کرے بہت زیادہ ہاں اسے کہیں لگتا ہے کہ منع کرنا چاہیے کسی بھی وجہ سے تو یہ اس کا حق یہ سمجھنا عورتوں کو ضروری ہے کہ یہ اس کا حق ہے اب اس پر جو ہے بہت زیادہ واویلہ مچانا یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ عورت کا گھر سے بار بار نکلنا قریبی جگہ پر بھی وہ ٹھیک نہیں ہے وہ سمجھتا ہے اس لئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے نا جس کو بعض دفعہ عورتیں سمجھ نہیں پاتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ چونکہ مرد سماج میں زیادہ رہتا ہے تو احساس اسے زیادہ اسے پتا ہے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے اس میں حدیثیں بھی ہیں تمام باتیں لیکن میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں فیلحال کی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اس میں کیا فتنے ہو سکتے ہیں کیا پریشانیاں اس کو یا گھر والوں کو ہو سکتی ہیں تو ان تمام باتوں کی وجہ سے شریعت اس کو یہ حق دیا ہے کہ اگر اسے کبھی بھی محسوس ہو کہ بیوی کا گھر سے نکلنا یا دور کہیں جانا کسی جگہ مخصوص جگہ جانا اگر اس کے لئے نقصان دے ہیں اس کی زندگی میں کسی بھی پہلو سے تو منع کر سکتا ہے اور بیوی کو یہ بات ماننی چاہیے اگر اس میں کہیں غلط فہمی کا مسئلہ ہے کہ ایسا لگتا ہے اسے بیوی کو کہ شوہر بلا وجہ منع کر رہا ہے تو ٹھیک بات چیت کی جا سکتی ہے تمام باتوں کو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں کیا وجہ ہے میری ضرورت ہے جو بھی تمام باتیں باتیں کی جا سکتی لیکن اس کا حق ہے اسی طرح ایک پانچوہ حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کریں معروف طریقے سے جو عام طور پر وہاں کی عورتیں شوہر کی خدمت کرتی ہیں وہ خدمت کریں اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں میں اشارہ کر دوں میں دون طرف سے بات کر رہا ہوں اشارہ کرتا ہوں کہ بیوی یا بہو کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ نوکرانی ہے اس کو ایس طرح رکھا جائے کہ پوری طرح تھکا دیا جائے کیونکہ ایسا بھی جوہے معاشرے میں ماحول میں پایا جاتا ہے جو غلط ہے نہیں ہونا چاہیے اگر اللہ نے آپ کو اس آج دی ہے تو آپ گھر میں الگ سے نوکرانی رکھئے اور عربوں میں نبی کے زمانے میں رواج عام تھا یہ لونڈیاں جوہے یا نوکرانیاں بیوی کی خدمت کے لیے گھر والوں کی خدمت کے لیے رکھی جاتی تھا یہ کوئی معیوب بات نہیں کہ آپ اپنے گھر میں کوئی کام والی بائی یا کام کرنے والی عورت رکھیں جو کپرہ دھو دے جو زمین صاف کر دے یہاڑو لگا دے اگر آپ کے بعد سوسعات ہے کیونکہ میں نے دیکھا دو طرف کبھی دون طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیوی نے اپنے میکے میں اچھا خزا کام کیا ہوتا ہے لیکن یہاں کہ وہ جھوٹے بولتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں کام ہی نہیں کیا ہم تو شہزادی کے طرح تھی اور چھوٹے موٹے کام بھی نہیں کرنا چاہتے بلکہ بعض دفعہ بعض عورتیں کھانا بھی نہیں بنانا جانتی اور نہ کھانا بنانا چاہتی ہیں تو یہ بھی غلط ہے اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے یہ کہ کھانا یا اگر شوہر کی اسعات نہیں ہے تو کپڑے بھی دھوئے اس میں کیا مسئلہ ہے کپڑے بھی دھوئے گھر بھی صاف کر لے برطن بھی ماجد تمام چیزیں اسے کرنا چاہیے ہاں اگر وہ کہیں لگتا ہے کہ شوہر کی اسعات ہے اور شوہر کے بعد اللہ تعالی نے دولت کی فرامانی رکھی ہے تو وہ بھی خیال کرے اور دوسرا پہلو اسی کا یہ ہے کہ اب یہ بھی نہیں ہے کہ بیوی کو یا بخو کو نوکرانی سمجھ لیا جائے جیسا بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ صبح سے جو اٹھتی ہے جو بیچاری رات تک وہ کام ہی کرتے رہے اور اس کی جیسے کہتے ہیں کمر ٹوٹ جائے کام کر کے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ مقصد بھی لانے کا نہیں ہونا چاہیے میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جب رشتہ تلاش کرتے نکلتے ہیں تو ان کی ہاں سب سے اہم صفت یہ ہو جاتی ہے بہو کی یا بیوی کی وہ کام بہت کرتی ہو یہ بھی تھوڑا سا اعتدال ہونا چاہیے یہ بھی نہیں کہ وہ کام کے لئے اپنا ہیں شریعت میں تصویح کی خدمت کا ہے اس کا حق بھی ہے لیکن ایسا نہیں کہ آپ کوئی باندی لے کے آ رہے اس معلے میں کہ وہ کام ہی کرتے رہے زندگی پر اور وہ سب کی خدمت کریں خدمت کرنا چاہیے لیکن یہ کہ ایک حد تک بعض خواتین تو بولتی ہیں کہ کھانا بنانا بھی ہماری ذمہ داری نہیں شریعت میں نہیں یہ غلط ہے یہ بالکل غلط ہے دلیل یہ ہے کہ اطاعت ضروری ہے اگر آپ بہت واضح کلیر دلیل بھی نہ ہو تو اطاعت ضروری ہے اگر شوہر کہتا ہے جیسے میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ اطاعت میں کیا چیزیں واجب بھی مستحب بھی مباہ بھی تو اگر ماننی چلی ٹھیک کھانا پکانا کسی کے لئے مباہ ہو سکتا ہے اگر وہ شوہر کہتا ہے کہ میرے لئے کھانا بناو اب وہ نہیں مانتی تو کیا مطلب ہوا نافرمانی کر رہی ہے اور جو تمام حدیثیں موجود ہیں کہ ایک حدیث میں نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کیا ہے تو آپ نے فرمایا تُتِعُهُ اِذَا عَمَر کہ جب شوہر کسی بات کا حکم دے جو نبی کے منشاہ سے تکراتی نہ ہو اللہ تعالیٰ کے منشاہ سے تکراتی نہ ہو معاصیت نہ ہو تو اسے کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اگر حکم دیتا ہے اچھا ہم یہ بھی تو بول سکتے ہیں دونوں طرف سے معروف جو طریقے ہوتا ہے جو معاشرے میں ایک رواج ہوتا ہے جو چل رہا ہے معاشرے کے اندر اس حساب سے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو جب نکاح کا جو عقد ہوتا ہے اور جب رشتہ تے ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ عرف میں عام بات ہے نا کہ کھانا لڑکی بناتی ہے اس حوالے سے دو حدیث بھی ذہن میں آ رہی جو کھانا پکانے کے تعلق سے ایک تو وہ مشہور حدیث ہے جو سکھ نے بھی شاید پڑھا بھی کہ اگر آدمی ہم بستری کے لئے بلائے عورت کو وہ اگر تن نور پہ بھی ہو تو بھی وہ آ جائے تو تن نور پہ کیا کرے گی وہ کھانا بنائی گی کھانا بنائی گی نا تو اس کا مطلب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ عورت کی ذمہ داریہ میں ہے کہ وہ کھانا بنائے ایسے ہی ہم صحابیات کی جو واقعات پڑھتے ہیں بہت ساری صحابیات کھانا بناتی بھی نہیں رہتی ہیں حضرت عائشہ سے بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کھانا بناو ہمارے لئے اس طرح کی کوئی بات یہ آٹے گننے والی بات اور بلکہ جو عرف کی آپ نے بات کیا ایک عورت چاہے اپنے باپ کیا شہزادی کے طور پر ہو لیکن اگر شادی ہو گئی تو یہاں کھانا بنانا پڑے گا اس کی مثال بھی ملتی ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے اسما رضی اللہ عنہ ان کی شادی جب زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو وہ انہوں نے کبھی کھانا نہیں بنایتا وہ خود کہتی ہیں کہ جب میں زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر آئی تو مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا تو پڑوس کی لڑکیوں کو بلا کے میں کھانا بناتی تھی ان سے سیکھا ہے انہوں نے اور صرف اپنے شوہر کے لئے نہیں شوہر کے پاس ایک گھوڑا تھا اس کو بھی کھانا بنا کے کھلاتی تھی تو صرف شوہر کو نہیں گھوڑے کو بھی کھلا رہی ہوئی جبکہ یہ کبھی نہیں کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر یہ کبھی نہیں کیا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پانی بھی بھر رہی تھی آج کے زمانے میں موٹر نہیں چالو کرنا ہے کس طرح سے پانی بھر کے لانا ہے وہ کر رہی تھی صرف اتنا نہیں ایک زمین اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ ان کو دیا تھا وہاں سے گٹھر سببان بات کے سر پر لاتی تھی یہ اس زمانے میں جو ایک مطلب مالدار شخص تھے مالدار شخص تھے اور اس گھر میں شہزادی کی طرح پلی بڑی تھی یہ سب کچھ کیا بلکہ آخر میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ میری بیٹی کو اتنا کام کرنا پڑتا ہے تو ایک غلام لاکے دے دیا ایسا تھا ان کے پاس ان کے گھر پہ غلام ہوا کرتے تھے تو اتنے غلام ہوا کرتے تھے دیکھ لیکن چھوڑ دیا گھر پہ کہ بیٹی آج سے ہی تمہارا کام کرے گا تو وہ کہتی ہیں اببہ نے جب غلام دیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج مجھے آزادی مل گیا ابھی تک میں غلاموں جیسی لونٹی جیسی خدمت کر رہی تھی نے لیکن آج اببہ نے مجھے آزاد کر دیا تو اگر شہر کے حالات ایسے ہیں کہ اس کا اس طرح ساتھ دینا چاہیے تو بیوی کو یہ سب کرنا چاہیے شہر کے ساتھ اور یہ عرف میں بھی معروف ہے تو ایک ایک حق کا جیسے بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہا اماملہ بھی ایسا ہی تھا ایسا ہی تھا کہ وہ چکی چلاتے چلاتے جہے ان کے ہاتھ پہ گھٹھر پڑ گئے تھے نشان آ گئے تھے جبکہ وہ شہزادی رسول ہیں جب وہ بھی کام کرتی میں جیسے بیویوں کے بارے میں کہا ایک ذہن میں بات آئی تو میں کہہ دوں کہ جیسے شیخ نے بھی مثال دی کہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو کام کرے اگر یہ خدمت واجب نہ ہوتی تو شاید وہ کہتی کہ مجھ پر واجب نہیں پھر بھی میرے شوہر مجھ سے کروا رہے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات میں سے کسی نے یہ شکایت نہیں کی گھر کا کھانا بنانا یا جیسے شیخ نے کہا کہ جو ہے یہاں تک گھوڑے کو بھی سماننا اس کے چارے کا انتظام کرنا یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا چکی چلانا اگر یہ واجب نہ ہوتا اور بھی صحابیات تمام صحابیات کام کرتی تھی تو اگر یہ ہوتا کہ واجب نہ ہوتا تو ہمیں کوئی نہ کوئی مثال ملتی کہ کوئی صحابی آئیں اور نبی سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ مجھ سے کھانا بنواتے ہیں یہ مجھ سے چکی چلواتے ہیں یا مجھ سے کچھ بھی کپڑا دھلواتے ہیں یا گھوڑے کی کچارہ بھی مجھے لانا پڑتا ہے یہ واجب نہیں ہے مجھ پر یہ ظلم کر رہے ہیں ہمیں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ عاشروہنہ بالمعروف جو معروف طریقے سے دونوں طرف سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اب بیوی ہم نے شروع میں ایک بات دیکھی کہ جو بھی رواج ہوگا معاشرے کے اندر تو وہ سہولیات بیوی کو بھی فراہم کرنا ضروری ہے مثلا ابھی کسی معاشرے میں رواج ابھی کی واشنگ مشین ہوتی ہے تو وہ شوہر کی ذمہ داری کی وہ فراہم کرے کہیں پہ اگر مطلب چولی کی جگہ پر گیس سیلنڈر ہوتا ہے تو وہ یعنی اپنے ای آر کے ادبار سے جس طرح سے سہولتیں فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ویسے عورت کی بھی ذمہ داری کی معاشرے کا جو ایک عرف ہے تو ہمارے عرف میں کھانا بنانا عام طرح پہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے سماج میں تو وہ اس کے لیے ایک ہی نکاح کی عقد میں تو ایک ایک بات نہیں لکھی جائے گی کہ تم کو یہ یہ کرنا ہے تو جو معاشرے میں چل رہا ہے جو ایک کسٹم ہے ریواج ہے اس کے حساب سے وہ کرے گا جو چھٹی ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ بعض چیزیں اس میں اس سے حباب کا درجہ بھی رکھ سکتے ہیں بعض چیزیں وجوب کا یا دوسری آیت میں کہا گیا کہ کہ عورتوں کو وہی حقوق حاصل ہیں جو ان پر ذمہ داریاں ہیں معروف طریقے سے اب کچھ ذمہ داریاں اس میں وجوب کی بھی حیثیت رکھ سکتے کچھ اس سے باب کی بھی حیثیت رکھ سکتی ہیں لیکن مردوں کو ان پر حبیلت حاصل ہیں شیخ اسد آزمی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا کہ یہ تو ہو گئی حقوق کی بات حقوق تو ہم اس لئے واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ میں ہے کہ کون سی چیز ہے جو مطالبے کی بنیاد پر شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے اگر ہم یہ کہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں سب سے بہترین شوہر کون تھے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور اگر کسی کو شوہر کو اپنے لئے اسوا دیکھنا بطور شوہر تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی سے بہتر اسوا شوہر ہونی کے حصیت سے بھی پوری انسانی تاریخ میں کوئی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اہم موڑ پر جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اخلاق من حیصل قل قرآن کی گواہی ہے کہ اے نبی آپ عالی اخلاق پر فائز ہے اور وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ اس کا عملی پی کرتے ہیں نمونہ تھے تو ایک مومن کی حیثیت سے آپ اخلاق کا عالی نمونت ہے اب اس کو الگ الگ گوشوں میں جا کر دیکھا جائے جیسے ازدواجی زندگی کا معاملہ ہے کہ پھر میں آپ بحیثیت شوہر کیسے رہتے تھے اس سلسلے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل وعیال کے حق میں بہتر ہو اور میں اپنے اہل کے لیے اپنے بیویوں کے لیے سب سے بہتر تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اہم میار ہے کہ آدمی اچھا ہے با اخلاق ہے یا نہیں بہت سے لوگ بعض ناہیے سے آپ دیکھیں کہ بڑے اچھے ہیں مثلا دوستوں کے درمیان تو بہت اچھے ہیں باہر والوں کے لیے بہت اچھے ہیں باہر جب تک رہتے ہیں فریش رہتے ہیں اور ہنسی مزاک سب کچھ لیکن جیسے گھر میں پہنچتے ہیں لگتا ہے کہ گھر میں کوئی امرجنسی نافذ ہو گئی گھر والے پورے ساہم جاتے ہیں گھر میں پہنچتے ہی ایسا لگتا ہے کہ نہ معلوم کیا ہو گیا ہے تو یہ ایک تضاد ہے انسان کی زندگی میں کہ دوسروں کے لیے تو یعنی اس حدیث کے بلکل برعکس ہے کہ دوسروں کے حق میں تو بہتر بنا ہوئے ہیں اور اپنے بال بچے جو زیادہ مستحق ہیں اس کے حسن سلوک کے تو اب وہ ان کے حق میں بلکل گلٹا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی بتلاتی ہے کہ ایک شوہر کو اپنے گھر میں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اگر کسی کے اہل و عیال کسی کی بیوی اپنے شوہر کے حق میں یہ گواہی دیتی ہے کہ ہاں ان کا معاملہ میرے ساتھ اچھا ہے تو یہ سمجھے کہ بہت بڑی گواہی ہے اور یہ اسے انسان کے عام اس کی ذہنیت کا اور اس کے اخلاق کا پتا چلتا ہے تو اس ناحیے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور بھی مطالعہ کریں کہ وہ اپنے گھر کے اندر ان کی بیویوں کے ساتھ یعنی ایک ایک جزیہ کو لے کر کے اگر تفصیل میں جائیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آنگی لیکن اس حدیث میں ایک خلاصہ آ چکا ہے یہ اخلاق تو پھر بہت عالی چیز ہو گئی اس میں محبت بھی آ گئی اس میں خیال رکھنا بھی آ گیا اس میں رسپیکٹ دینا بھی آ گیا یعنی اخلاق کے جتنے زاویہ ہوتے ہیں سارے زاویہوں کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر بلکہ یہ بھی بہت اہم موضوع ہے دیکھئے اخلاق کے تو بہت سارے پہلوڑیں اور عالی میار بھی ہے لیکن ایک چیز میں آپ چھوٹی سی بات ہے کہ نبی کے بارے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کبھی کسی بیوی کو مارا نہیں اب آپ یہ چھوٹا سا پیمانہ ہے آج کے شوہروں کو ناب لیجی آپ ایک وہ شوہر جو یہ کہہ دے کہ میں نے زندگی میں کبھی بیوی کو نہیں مارا اور میں نے ڈاٹا بھی نہیں حسنی کا ایسے لوگ نہیں ملیں گے میں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت کم لوگ ملیں گے جنہیں غصے میں بھی نہ کیونکہ پیار میں کوئی نہیں جاتا غصے میں ناراضگی میں بہت کچھ ہو جائے اور آدمی گالیاں لینا شروع کر دے ایسا کبھی نبی نے نہیں کیا اور کبھی کبھی انسان دیکھئے غلط سوچتا ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں بیوی کو میں ماروں نہیں یا بیوی کو دبا کے نہ رکھوں یا بیوی کو ڈانٹ کے نہ رکھوں تو شاید میں قوام نہیں رہوں گا یا میری مردانگی میں کوئی کمی شاید ہے تو یہ بات نہیں ہے مارنے والی بات پہ ہم لوگ آئیں گے انشاءاللہ محترم ناظرین اس اپیسوڈ میں ہم نے بنیادی طور پر یہ دیکھا کہ ایک بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں اور ایک شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں حقوق کے حدود متین کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ اس کی بنیاد پر یہ تہہ ہو سکے کہ فریقین ایک دوسرے سے کس چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں حقوق سے آگے احسان کا درجہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے والے تھے اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں موضوع بہت وسیع ہے اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں خاص طور پر آخیر میں ایک بات ہی آئی کہ ہمارے یہاں شوہروں کا ایک مزاج ہو گیا ہے بیویوں کو مارنے کا اور اس کو مردانگی کے علامت سمجھا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ایسے ہی اور کچھ موضوعات ہیں جن پر ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں گفتو کریں گے فیلال آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے اور یہ موضوع ایسا ہے جس کا تعلق ہر مسلمان فیملی سے ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ پیغام جو دین کے روشنی میں میاں بیوی کے حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کا ہے یہ عام ہو اور اس کو عام کرنے میں آپ ہمارا تاؤنیوں کر سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں نشر کریں شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں